موسیقی آزمگڑ میں اکھیلیش نے توڑ کر فکی کاری کرتاؤں کی مالا کاری کرتاؤں نے اکھیلیش کو پہنائی تھی مالا آرین کھان کی زمانے تیونی جو ہی چاولہ بل پیپرز پر کیے سائے کندڑا بینیتا پونید راج کمار کا ہوا نے دھن دل کا دورہ پڑھنے کے بعد اسپطال میں تھے بڑھ دی ڈرلی میں بڑھ رہے ڈینگو کے ماملے بیجی پی نے شروع کیا فاغے کا بھی آ نوشکار اپتر پردیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا سنگھ سپاس سپریمو اکھیلیش یادو کا اپنے سنسدی اشیتر آزمگڑ کے دوری کے دوران مالا توڑنے کا ویڈیو اسپکت سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ایک دن پہلے زلے کے میدھاویوں کو لیپٹوپ باتنے کے لیے ایک نجی سنس تھا کہ کاریکرم میں حصہ لینے کے لیے اکھیلیش یادو پہنچے ہوئے تھے یہ ویڈیو اسی کاریکرم کا بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ویڈیو کو لی کر بھاجپا پوروزلا دیکش پریم پرکاش رائنے سوشل میڈیا کے مادیم سے اکھیلیش یادو پر تنجکا سا ہے اور کہا کہ خیرات میں ملی شہرت اور مقام کی ایک یہی بانگی ہے بگڑیل بیٹے کی طرح بتائی اکھیلیش کی حرکت انہوں نے میری بھی ایک راجنیت میں کام کرتے ہوئے لنبی اومر ہو گئی ہے میں نے ابھی تک کے جیون میں کسی راجنیتا کے اس پرکار کے آچنڈ کی اپیچھان نہیں کی اور جب سے میں نے سویم بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے تب سے میں مرمہت یہ اکھلیش جی راستی ادھیاکش ہے سپا کے اور ماننی ملائن سنگ جی نے سپا کو کھڑا کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیا ہے وراثت میں ان کو جو پارٹی ملی ہے اس کی مریادہ کو کل انہوں نے تار تار کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی مالا پہنانے کے لئے کھڑی تھے سب ان سے بڑی اومر کے لوگ تھے اور بڑی اومر کے لوگوں نے پارٹی کو بڑی محنس سے کھڑا کیا ہے جو مالا نہیں ٹوٹا ہے میرے سمجھ سے سپا کے کارکرتاؤں کا دل توڑا گیا ہے بڑے بجرگوں کا دل توڑا گیا ہے اور عام سماج کو یہ بتایا گیا ہے کہ میں ایک بڑے باپ کا دھرنگری مہتھرہ کے گوبردن چھیتر میں اہوئی اسٹمی پر نسانتان دمپتی نے سانتان پرابتی کے لئے رادھا کنڈ میں ٹپکے لگائی ہر سال گوبردن میں اہوئی اسٹمی کے افسر پر آیوجت ہونے والے میلے میں لا خوش ردھالو آتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ اس دن نسانتان دمپتی ایک ساتھ اگر رات میں رادھا کنڈ میں اسٹان کرتے ہیں تو انہیں سانتان کی پرابتی ہوتی ہے اور اسی کڑی میں بھاری بھیڑ بھی وہاں پر دیکھنے کو ملی ویبولن شہر میں کلیکٹویٹ کے گیٹ پر کسان دھرنا پردرشن کر رہی ہے اس دوران پردرشن میں رہگیر مہیلہ سے کسانوں کی نوک جھوک ہو گئی پردرشن کے دوران سکوٹی رہی نکلنے پر یووٹی کی کسانوں سے نوک جھوک ہو گئی اس دوران مہیلہ کسان کاری کرتاؤں نے بھی رہگیر یووٹی سے ابھدر ویوہر کیا رہگیر یووٹی نے کسان کاری کرتاؤں کو جم کر کھاری کھوٹی سنائی ایک کسان کے بتا دے کہ رہگیر یووٹی کو ہی جانے کی نصیحہ دے ڈالی ہے جبکہ پورے گھتنا کرم کی دوران پولیس اور کلیکٹویٹ گیٹ کی سرکشہ کرمی موقع پر موجود تھے چناؤں کا سمیں قریب آتے ہی نیتاؤں نے ووٹروں کو رجھوانے کا کام شروع کر دیا ہے جس کے چلتے کانگریس یووان نیتا شیوہ کانت تیواری جن سمپرک کرنے پہنچے یووان نیتا نے گھر گھر جا کر کانگریس کی نیتیوں اور چناؤں میں کیے جانے والے وادوں کو پورا کرنے کی جانکاریاں لوگوں کو دی حسین گنج ویدان سباشیدر میں یووان کانگریس نیتا دوارہ لگاتار جن سمپرک اسی پرکار سے کھیا جا رہا ہے مرزاپور کے اہرورہ میں ایک نیجی سکول میں ککشا دو میں پڑھنے والے چھاتر کو شرارت کرنے پر تیچر نے چھت سے پیر پکڑ کر سکول میں بچے کی شرارت کرنے پر سکول کے پرنسپل نے بچے کو اس پرکار سے اُلٹا لٹکا کر سزا دی وہی سوشل میڈیا پر تیچر کا یہ ٹورچر اب وائرل ہو رہا ہے فوٹو وائرل ہونے کے بعد سے اہرورہ تھانا شیطر میں پردھانا دیاپک کے خلاف معاملہ درج کر آروپی پرنسپل کو حراست بھی لے لیا گیا ہے پولیس کاریوائی کے بعد تھانا پہنچنے پر پردھانا دیاپک نے مانا کہ اس سے گلتی ہوئی ہے جس کا اسے افسوس ہے ہمارے یہاں مرجاپور میں کل ایک پوٹو وائرل ہوئی تھی اور اس کا جب جانچ کریا گیا تو وہ چنار پیسل کا ایرورہ کی نکلی اور اس میں بیسک سکسا دکاری کو موکے پر بھیجا گیا اس میں ایک سکشک ایک بچے کو پیر پکڑ کر کر کے اور اُلٹا لٹکا رہا تھا اور بی اے سے ترنسے موکے پر پہنچے اور اس میں سوسنگر دھاروں میں پنجھکرت کی گئی ہے جو آر اوپی سکشک ہے اس کو راتکوئی اریسٹ کر لیا گیا تھا اور پولیس اس میں آوشہ پی دکاری کرلی کل سایا کالک سوسنگ میڈیا کی باتیم سے ایک فوٹو وائرل ہو جاتا اس کا سنگیان لے کے پتہ کیا گیا یہ سب بھاونا سچھا سنسان آرورہ مرجاپور میں اور وہاں کے پردانہ دیاپک منوچ کمار بسکرما ان کے دورہ ایک بچے سونوں ہویا تو پتر رنجید یادو کو پہلی منجیل سے اونٹا لٹکا کر ایسا امانوکرد کیا گیا اس کو تطکال سنگیان میں لے کے تھانے پہوچ کے ان کے خلافے فائیار کرا دی گئی ہے اور ان کے مانتہ پرتہ ہڑکی بھی گروہی دی گئی ہے سدات نگر کے دومریہ گنج کو انتر راستری اچھتیج بار پارٹن کے نقشے میں رامائیٹ سرکٹ سے جوڑا جا رہا ہے اتر پردیش مندری منڈل نے یہ نرنے لیا ہے کہ گالاپور مندر کو شکتی پیٹ سے جوڑا جائے گا جس کی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے ویدھائک راگویند پرطاپ سکھ نے دومریہ گنج مندر چوراہے پر درجنوں سمرتکوں کے ساتھ آتش باجی کرتے ہوئے خوشی ظاہر کی یہ آج کا دن اتحاسک دن ہے کہ دومریہ گنج کو انتر راستری چھتیج پر پارٹن کے نقشے میں رامائیڑ سرکٹ سے جوڑا جا رہا ہے ایسا اتر پردیش مندر منڈل کی کیبنیٹ میں بھو جی یوگی جی کے آشرباد سے نیڑے لیا ہے گالاپور مندر جو ماں بٹواشنی کا ستھان ہے اس کو سکت پیٹ سے جوڑا جا رہا ہے پورے دومریہ گنج اور پورے سردھارت نگر کے لیے یہ گاوروں کی بات ہے مشن شکتی کاریکرم کے انترگرد بالکاش شکتی کرن کو پر بھاوی بنانے کے ادیش سے پورو مادمک ویدیالے دنگلٹا میں آج ککشا ساتھ کی ہونہار چھوٹرہ شویطہ تیواری کو ایک دن کا کاریوہاں کو پردھانا دھیاپک بنایا گیا پدبھار گرہنڈ کرنے کے بعد ویدیالے کے سبی سکشکوں نے ان کے نردیشوں کا پالن کیا ساتھی شاترہ نے پراتنا صبح میں ساتھیوں کو سمبودت کرتے ہوئے انہیں نیمت روپ سے سمیں پر ویدیالے پہنچنے کے لیے پریدت کیا اور سوکش رہ کر ویدیالے کو بھی سوکش بنانے کی پریاس کی بات کہی وہی بھوجہ نفکاش سے پہلے انہوں نے مدے میل کی گھڑ مکتہ کو بھی چکھا جس کے بعد انہوں نے چھاتروں کو مدے میل بھی ویدرند کروایا جالون کے مادوگڑ کوتو والی میں پیٹرول پمپ مینجر سے ہوئی انیس لاکھ روپے کی لوٹ کا خلاصہ پولیس نے انیس گھنٹے کی بھی تکر دیا پولیس نے اس مابلے میں ساتھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے پاس سے لوٹے گئے انیس لاکھ روپے بھی پولیس نے برامت کر لیا ہے ساتھ آروپیوں کے قبضے سے بائیک اور لوٹ میں پریوک کی گئی کار کو بھی برامت کر لیا گیا ہے دیکھے کل مادوگڑ میں جو پیٹرول پمپ کی لوٹ ہوئی تھی انیس لاکھ کی لوٹ ہوئی تھی اس کو انیس گھنٹے کے اندر میں خلاصہ کر لیا گیا ہے اس گھٹنا کے سوچنا پہ لگبا کے گیارو بجے کے قریب میں جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو اترپردیس پولیس اور مدے پردیس پولیس کی جوائن ٹیم نے اس کو چیز کرنا سٹارٹ کیا تھا اور یہ وہیں پہ گاؤں میں ہونا ہے فجد آباد کے فتح پور بلوچ گاؤں میں لگائے جا رہے موبائل ٹاور کو لے کر گرامیڑوں نے ویرود درج کر آیا ہے جس کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی وہیں پولیس اور گرامیڑوں میں تیکھی نوک جھوک دیکھنے کو ملی گرامیڑوں کا عروب ہے کہ زلہ اپایوکت نے موبائل ٹاور نہیں لگائے جانے کا انہیں آشواسن دیا تھا باوجودس کے اب موبائل ٹاور پھر سے لگائے جا رہا ہے وائی فاتح پور میں اگیات چوروں نے دوکان کی چھت کو کاٹ کر چوری کی واردات کو انجام دیا اور دوکان کے اندر سے قریب بیس ہزار روپے کی قیمت کا ایلمونیم کے تار لی کر موقع سے فرار ہو گئے دوکاندار نے تھانے میں چوری کی شکایت درج کر آئی ہے تحرید کے آدھار پر پولیس پورے معاملے کی جاج پڑتال میں جٹ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ پورا معاملہ حسین گنجتھانا قصبے میں بنی دوکان کا بتایا جا رہا ہے جالون میں ایک مہینے سے لاپتہ یوک کا ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں مل پایا ہے جس کے بعد یوک کے پریجنوں نے اس پی کاریالے پہنچ کر نیای کی گوہر لگائی ہے معاملہ اوڑی کوتوالی کے رامنگر علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں انتیس ستمبر کو ایک یوک لاپتہ ہو گیا تھا جس کے بعد پریجنوں نے اس کی خوجبین شروع کر دی لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل پایا ہے پریجنوں نے دو اکٹوبر کو اوڑی کوتوالی پہنچ کر گمشدگی کا معاملہ بھی درج کرائے تھا لیکن پولیس بھی ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں جٹا پائی ہے جس کے بعد اب پیڑک پریجن پرل صدق شکاریالے پہنچے جہاں انہوں نے ایس پی کو شکایتی پتر سوپ کر پتر کی برامدگی کی گوہر لگائی ہے ہمارا بیٹا آدھا سکمار جو اہل انسیس کا مسئلہ پتہ ہے تو اس کی چھان بھی کر رہے تھے ایک مہینے سے اس کو پتہ نہیں چلا دو اکٹوبر کو ہم نے اس کی گمشدگی ریپورٹ بھی لکھائی ہے کوتوالی پہ رہی میں لیکن ابھی تک تو سراغ بھی ملا میں یہاں پر آئے تھے اس کی ساپسی اپنی درخاز لگانے کے لیے اپنی دیار لگانے کے لیے مدد کی وہی ماترہ کے تھانا کوتوالی میں ایکوالیٹی تھے راہے پر ایک چائے کے دکارن چلانے والے کو بجلی ویبھاگ نے قریب دو لاکھ روپے کا بقایا ہونے کا نوٹس بھیج دیا ہے بجلی ویبھاگ کے نوٹس کو دیکھ کر چائے وکریتا کے پیر کی نیچے سے زمین خیصہ گئی کیونکہ ویبھاگ دوارہ اسے قریب دو لاکھ روپے کی دھنراشی جمع کرنے کا نوٹس بھیجا گیا ہے وہی پیرت ویجے کا کہنا ہے کہ جب میری دکارن پر ویبھاگ دوارہ کوئی کنیکشن ہی نہیں لگایا گیا تو میرا بقایا نوٹس کیسے آ سکتا ہے وہی جب پیرت نے اس کی شکایت کی تو پتا چلا کہ کنیکشن کسی گنگا دیوی کے نام سے ہے جبکہ ویبھاگ کے ایس ڈیو نے بتایا کہ گنگا دیوی کے نام سے جو کنیکشن لگایا گیا ہے اس پر ایک لاکھ ستانوے ہزار کا بل بقایا ہے بھوکتا نے چوالاکی سے دوسرا کنیکشن اپنی دکان پر لگوا لیا ہے یدی اپو بھوکتا ویجلی ویبھاگ کا ایک مشت سمادھان یوجنہ کے انترگت بل جمع کر دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں ہوگی گنگا دیوی کے نام سے پرانے بسٹینڈ پر لیمی ٹو ایک کلوارڈ کا کنیکشن ہے ان کے دوارہ مئی دوہیار چودہ میں پیالیس سو آرہ روپے کا پیمنٹ کیا گیا اس کے بعد ان کے دوارہ کوئی ویدود کا بکتا نہیں کیا گیا جس کے بعد میں فروری اکیس میں ان کا میٹر اتار گیا سیوجن پی ڈی سی کر دیا گیا ہم سے اگایت عجیو پتر رحمت صدر بڑا بجار کسائی پالا نیا کنیکشن کرانے اتو پیسے لے گیا اور اس نے کسی گنگا دیوی کے نام کا کنیکشن ہمارے ہاں لگوا دیا ہم یہاں تھے نہیں بچے رہتے تھے دکان پر مرزاپور کے پڑری کڑنائی گاؤں میں دیویانگ دمپتی کو کوٹ دار نے لاتھی ڈنڈے اور اید پتھر سے جم کر پیٹا دیویانگ شیوپال وہ ان کی پتنی کوٹ دار کے پاس راشن لینے گئے ہوئے تھے اس دوران پانچ یونٹ راشن کی جگہ تین یونٹ راشن دینے پر کوٹ دار اور دیویانگ کے بیچ کہاں سنی ہو گئی جسے ناراض ہو کر کوٹ دار نے شیویلال کو بری طرح سے پیٹ دیا اس کی پتنی کو بھی مارا پیٹا گیا ہے اس ماملے کی شکایت دمپتی نے پڑری کوٹوالی میں کی تو پولیس نے اسے کاریوائی کرنے کی بجائے تھانے سے ہی بھاگا دیا جس کے بعد پیڑے دمپتی نے ڈی ام کاریا لے پہنچ کر دھرنا پردار شن کرتے ہوئے نیای کی گوہار لگائی ہے ماملہ یہ ہے کہ سیوپرکار جی کے اوپر گولو گھاملہ کر دیئے کوٹے دار یہ بار بار جو ہے ان کے پاس جا رہے تھے مہینوں سے جو ہے ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ان کو ہمارا جو ادھکار ہو جو انہاج ہے وہ ان کو دے دی چھے یہ میاں بی بی جب وہاں گئے تو وہ لوگ ان کو جو ہے مار کے بھاگا دیئے بھاگانے کے بعد دورا کے جو ہے ان کو پتھر مار دیئے پتھر مارنے کے بعد جو ہے وہاں سے بھاگ گئے تو یہ سچنا جب میرے پاس آئی تو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں پڑھا مرزا پور میں چنار علاقے میں بننے والی گرنیش لکشمی کی مورتیوں کے ڈیمانڈ اس دور میں کچھ الگ ہی لیول پر پہنچ چکی ہے اکر شک پینٹنگ اور امدہ قسم کی کلاکاری کے چلتے ہیں مورتیاں دیش کے ساتھ ساتھ پڑھوسی دیشوں میں بھی کافی لوگ پریے ہو چکی ہے کیا ہے ان مورتیوں کی خاصیت یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہماری خاص رپورٹ مورتیوں کی مانگ دیش ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہے چنار میں بنی مورتیوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کاریگروں کا کافی زیادہ سمیں کام میں لگ جاتا ہے گیارہ مہینے تک تیاری کی جاتی ہے اور مورتیوں کی تیاری پوری ہوتے ہی کچھ دنوں میں ساری مورتیاں بک جاتی ہیں سبھی مورتی ایک مہینے میں ہی بک جاتی ہیں چنار میں بنی پلاسٹر آف پیریس کی مورتیاں ہزاروں پریواروں کے لیے روزی روٹی کا بہت بڑا سادھن ہے اور اسی کام سے سیکڑ پریواروں کا گھر چلتا ہے اپنے ہست کلا اور ہنر کے بل پر کلاکاروں کی بنائی گئی مورتیوں کی چرچہ دیش ہی نہیں ویدیش کی دھرتی پر پرسید ہے دیوالی کے پہلے سے ہی لکشمی گڑیش کے مورتیوں کی کھریداری ہوتی ہے ویبھند پردیشوں کے ساتھ ہی نیپال تک یہاں کی مورتیوں کی مانگ ہے پیڑی در پیڑی ویعاپاری یہی کاروبار کرتے آ رہے ہیں موسیقی 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 کام کرتے جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کی مورتیا کیا ہے کیوں پورے ہندوستان میں سپلائی جاتی ہیں اور کچھ دیشوں میں بھی ان کی بہت دیمانڈنٹ ہوتی ہے تو یہاں کی مورتی کی کوالٹی بہت بہت بدل رسط ہوتی ہے یہ کلکتہ سے اور کانپور سے ملا کے یہیں موسیقی وہy Buffalo کوالٹی ملتی ہیں اس لئے ہم لوح پر مارکٹ کرنے آتے ہیں ہے ہر سال آتے ہیں قوارٹی پہ بھی یہ کیا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگر مارڈ اگر قوارٹی اچھی ہوتی تو آدمی لینے کے لئے لیتا ہے اور جگہ کہ مارڈ کی اپ اچھا یہاں کے کلر اور نیچرال کلر نیچرال مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ بہت زیادہ اچھا اس کا پروہ پڑتا ہے سر میں جو ہے کاؤسامی جلے سے آیا ہوں اور لگاتار میں پندرہ سال سے جا رہا ہوں مورتی کا کام کرتا ہوں سر مورتی جو ہے اور یہاں کے مورتی بہت اچھی مورتی ہوتی ہے جو ڈیجائنی کائنی جہاں پہ مل جاتی ہے وہ مورتی ڈیجائنی کہیں پہ جلدی نہیں مل پاتی ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہمیشہ لگاتار آ رہے ہیں پلاسٹر آف پیریس سے بنی آکرشک مورتیوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے کاریگروں کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے مہینوں کی کٹھن محنت پر مورتیوں کو بھو سوروپ دینے کے لیے کاریگر لگے رہتے ہیں مورتی کے بننے کے بعد کاریگروں کے چہرے پر تیوہار کی خوشی ہی الگ دکھائی دیتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان مورتیوں کو خریدنے کے لیے دیش میں ہی دور دراز سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں چنارگی مورتیوں کی مانگ بڑھنے سے اسثانی عبیعہ پاری گد گد ہے بڑھتی آبادی کے بیج مانگ بڑھنے سے چھیتر میں نرمان یونٹ بھی بڑھ رہی ہے دیش کے ویبھن پرانتوں کے ساتھ ہی پڑوسی دیش نیپال میں بھی چنار کی مورتیوں کی اچھی مانگ ہونے سے آپورتی کی جا رہی ہے فیشن کے دور میں چنار کی مورتیوں کی مانگ بڑھنے سے ویاباری کافی اتصاہیت نظر آ رہی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ دیپاولی کے سامنے لکشمی گانیشت کی پویا ہوتی ہے اس میں جو ہے جو شاستروکت ہے وہ لال مٹی کی مورتی ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ بہت بلک ماترہ میں نہیں بنتا اور پاپولیشن بہت تیجی کے ساتھ بڑھے اس لیے اس کا ستیچیوٹ ہم لوگ یہ پلاسٹر کی مورتی جو ہے بنا کر دیتے ہیں یا اس کو آپ سپے چھوہی بٹی بول سکتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور یہ جو ہے بھارت ورش بھر میں جتنے ہندو ہیں یا بھارت کے باہر وہ اس کو لے جاتے ہیں اور دیپاولی پر اس کا پوزن کرتے ہیں دیوالی کے تیوہار پر چنار میں تیار ہو رہی مورتی کے کام میں کاریگر دن رات لگے ہوئے ہیں اور جتنی دور سے یہ مورتیاں جاتی ہیں اسی سے کاریگروں کے ہنر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹیوی کے ساتھ ہمشکار موسیقی